بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کیسے لگیں کریلوں کو پہلے اچھے واش کر لینا ہے لیمو یا سرکا لیمو یا سرکے میں سے کچھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں نمک لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے واش کر لینا ہے لیمو یا سرکا لگانے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے کریلے ہیں وہ کڑوے نہیں بنیں گے اور یہاں پہ جو میں آپ کو مین جو میرا مقصد ہے یہ ریسپی دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہ ریسپی شیئر کر چکی ہوں دوبارہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان کو جو ہے تھریٹ سے بند کیا تھا تو کئی لوگوں نے کمنٹ بھی کیا تھے کہ آپ نے سوئی کیوں یوز کی ہے تو سوئی کو جب ہم کسی اس طرح کی چیز پر یوز کرتے ہیں تو سوئی کو پہلے آپ آگ کے اوپر تھوڑا سا جلا لیں جلا لینے کے بعد جب آپ یوز کریں گے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس میں داگہ ڈال کے آپ نے صرف اس طریقے سے اس کو سی لینا ہے اور یہ بڑی جلدی سے سیل جاتی ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں ذرا آستہ آستہ بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے جس طریقے سے آپ ایک پھٹی ہوئی چیز کو سیتے ہیں یہ سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو بڑے بڑے سے ٹانکے لگا کے آپ نے اس کو سی لینا ہے یہ میری ریسیپی اتنی زبردست ہے کہ آپ جب اسے ٹرائے کریں تو آپ اس کو پلیز پلیز ضرور سیرکا یا لیمو لگا کے ضرور واش کریں اس کے ساتھ آپ کے کررے لے کڑویں نہیں بہتی اس کا مسالہ ہم کس طرح ریڈی کرتے ہیں آپ فیلنگ کے لیے جسٹ خالی کیمے کو بھون کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں کیمے کو بھوننے کے بعد اس کے اندر چھوٹا 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 کیا ہوا انین ایڈ کرتی ہوں اس کو کوک نہیں کرتی میں اسی طریقے سے ایڈ کرتی ہوں کیونکہ جب اس نے فرائی ہونا ہے وہ اندر سے ویسے ہی کوک ہو جاتا ہے اس کے بعد سارے کریلوں کو سی لینے کے بعد اس کے بعد ہم کریں گے اس کو ڈیپ فرائی کر لینے کے بعد ہم اس کا علاقہ سے جو مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے آپ میری جو دوسری ریسیپی ہے کریلوں کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں پوری ریسیپی شیئر نہیں کی ہوئی تو میں لاسٹ میں اس کا جو ہے وہ لینک شیئر کر دوں گی آپ وہ اس میری اس ویڈیو کو لاسٹ میں دیکھنا کہ اس کا مسالہ ہم کس طرح پیپیئر کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کو گولڈن فرائی براؤن فرائی ہونے تک اس کو پکائیں گے اچھے سے فرائی کر لینے کے بعد آپ اسے ٹھنڈا ہونے دیں جب ٹھنڈے ہو جائیں گے کریلے تو آپ اس کو فریز کر لیں تو جب آپ کو کبھی مہمان آئیں یا آپ کو جلدی میں کوئی کھانا بنانا ہے تو آپ اس کو جلدی سے نکالیں اور اس کا مسالہ رنڈ کریں اور کوئک سی آپ کی ریسی بھی تیار ہے تو اس سے آپ کا فریز کریں جو اتنی محنت کے بعد ویڈیوز کو اپلوڈ کرتی ہیں لیکن ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اپنا فیس نہیں دیا ہوتا یا جو بھی ہے جو بھی میرے مائن میں ہے میں آپ سے گزا شیئر کر رہی ہوں تو پلیز 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 میری ان بہنوں کو اور مجھے سپورٹ کریں ہمارے چینل کی گروت کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو جو بھی میری چینل میری یا میری ویڈیو کو دیکھیں وہ لازمی 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 سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں